موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کلاس میں ہم نے ستئی رغبے اور حجم کا بارے میں کچھ معلومات حاصل کی تھی ستئی رغبے اور حجم کا پہلا حصہ آپ کو پڑھایا گیا تھا بچوں پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا مقاب نمہ کے بارے میں اور ساتھی ساتھ مقاب کے بارے میں بھی آپ کو بتلیا گیا تھا بچوں آج کس کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں احسانے کے بارے میں جسے ہم انگریزی میں سلنڈر کہتے ہیں تو آئیے آج کس کلاس میں ہم ستئی رغبے اور حجم کا دوسرا حصہ لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں بچوں آپ اس شکل پر غور کیجئے اسے ہم استوانہ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس شکل میں آپ کو کیا خاص بات معلوم ہو رہی ہے آپ دیکھئے کہ اس کا جو خائدہ ہے اور اس کی جو اوپری سطح ہے وہ دائرہ نمہ ہے بچوں استوانے میں خائدہ بھی دائرہ نمہ ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس کی جو اوپری سطح ہے یہ بھی دائرہ نمہ ہوتی ہے تو بچوں استوانے میں دو دائرے ہوتے ہیں اور ساتھی استوانے کی بلندی جسے انگریزی میں ہم اچھ کہتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ استوانے کا ہائٹ ہے اور ساتھی ساتھ بچوں یہ دائرے کا کیا ہے جی ہاں یہ دائرے کا نفذ خطر ہے تو یہ ہے استوانہ آج کس کلاس میں ہم استوانے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو بچوں استوانے کی چند مثالیں کیا آپ دے سکتے ہیں ہماری روز مرہ زندگی میں استوانہ نمہ اشکال ہم استعمال کرتے ہی رہتے ہیں چلی بتائیے ایک آتھ مثال آپ دیجئے بچوں جیسا کہ پانی کا بیرل ہے اور ساتھی ساتھ وہ شئے جس سے آپ روزہ نہ استعمال کرتے ہیں یعنی ہماری مراد ہے پین یا قلم سے آپ کے ہاتھ پہ جو پین ہے جس کے بغیر آپ لکھ نہیں سکتے بچوں آپ غور کیجئے کہ پین بھی کچھ استوانہ نمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیے چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ دیکھئے چند مثالیں ہم آپ کو یہاں پر بتلائے دے رہے ہیں یہ استوانے کی چند مثالیں بچوں اس سے پہلے کہ ہم استوانے کے چند سوالات حل کریں آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتلائے دیتے ہیں کہ استوانے کا کل ستی رغبہ کیا ہوتا ہے استوانے کا حجم کیا ہوتا ہے اور استوانے کا ترفی ستی کا رغبہ کیا ہوتا ہے تو آئیے ہم سب سے پہلے استوانے کے ترفی ستی کے رغبے کا ذابطہ اغس کرنے کی کوشش کرتے ہیں استوانے کی منہنی ستی کا رغبہ بچوں جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے کہ ہم ایک خائم دائری استوانہ لیجئے اس کی منہنی ستے کو کاٹ کر کھول دیجئے کھولنے کے دوران اس کی بلندی اور دائروی خائدے کا مشاہدہ کیجئے بتائیے کیا استوانے کو کھولنے پر آپ کو کون سی شکل حاصل ہوگی کون سی شکل حاصل ہوگی جی ہاں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو مستطیل حاصل ہوگا بچوں مستطیل کا رغبہ استوانے کی منہنی ستے کا رغبہ ہوگا آپ یاد رکھئے مستطیل کا رغبہ استوانے کی منہنی ستے کا رغبہ ہوگا جیسا یہاں پر آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں اور اس کی بلندی مستطیل کے عرص کے مساوی ہوگی کس کی بلندی؟ جی ہاں استوانی کی بلندی یہاں پر دیکھیا ہے یہ ایش آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے نا تو ہم استوانی کی بلندی کس کے مساوی ہے؟ جی ہاں مستطیل کے عرص کے مساوی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں اجھ مساوی ہے بھی اور بہت ہے اسٹوانے کے خائدے کا جو محیط ہے یہاں پر دیکھیں آپ اسٹوانے کے خائدے کا محیط کیا ہے یہ 2 پائی آر اس لیے کہ یہ ایک دائرہ ہے نا اس لیے یہ کیا ہے 2 پائی آر تو یہ کس کے مساوی ہیں یہ مستطیل کے طول کے مساوی ہے تو بچوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوانے کی منہنی سطح کا رغبہ مساوی ہوتا ہے مستدیل کے رغبے کا اور بچو آپ جانتے ہیں مستدیل کے رغبے کا ذاپتہ طول ضرب ارز ٹھیک ہے نا تو یہاں پر طول کیا ہے طول یہاں پر ہے ٹو پائی آر اور ارز یہاں پر ایچ ہے تو بچو دونوں کو آپ ضرب دیجئے تو جواب آئے گا ٹو پائی آر ایچ لہٰذا استوانے کی منہنی سطح کا رغبہ ہوتا ہے ٹو پائی آر ایچ تو بچو ابھی یہاں پر اخص کیا گیا کہ استوانے کا منہنی سطح کا رغبہ ہوتا ہے ٹو پائی آر ایچ جی ہاں استوانے کا منہنی سطح کا رغبہ مساوی ہے ٹو پائی آر ایچ تو بچو آئیے اس پر چند سوالات ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضب زہل استوانوں کے منہنی سطح کا رغبہ معلوم کیجئے حضب زہل استوانوں کے منہنی سطح کا رغبہ معلوم کیجئے جہاں پر آر دیا گیا ہے ایک سنٹی میٹر اور ایچ مساوی ہے وائی سنٹی میٹر تو بچو ہم کیسے معلوم کریں گے یہ دیکھئے اب یہ استیوانہ ہے اور اس کی ہائٹ کیا ہے ایک سنٹی میٹر ہے ایک سنٹی میٹر ہے اور یہاں پر اس کا آر ہے وائی سنٹی میٹر اب آپ دیکھئے زابطہ ہم لکھیں گے استیوانے کے منہنی صدی کا رغبہ ٹو پائی آر ایچ اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو ایز ایڈیز پائی کی قدر ہوتی ہے باویس بٹا سات اور آر ایکس ہے اور ایچ وائی ہے تو آپ تینوں کو ضرب دیجئے تو جواب ہوگا چوالیس ایکس وائی بٹا سات مربع سمر تو بچو ابھی آپ نے ایک سوال حل کیا کہ استیوانے کے منہنی صدی کا رغبہ ٹو پائی آر ایچ بچو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر پائی کا مطلب کیا ہوتا ہے بچو پائی کا مطلب ہوتا ہے باویس بٹا سات پائی دراصل ایک لاتینی لفظ ہے اور اسے معلوم کرنے والا جو ریاضی دا تھا وہ تھا آریا بھرٹ اور بچو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے پائی کا فارملہ ہوتا ہے پائی مساوی ہے سی بائی ڈی سی کا مطلب ہے سرکمفیرنس آف دا سرکل اور ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈائی میٹر آف دا سرکل تو بچو کسی دائرے کے محیط کو دائرے کے خطر سے جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو جو نسبت ہم کو حاصل ہوتی ہے وہ خریب خریب باویس بٹا سات کے مساوی ہوتی ہے تو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ استیوانے کے منہنی ستے کے رغبے سے ہم سوالات کو کیسے اقس کرتے ہیں آئیے ایک اور سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہائٹ مساوی ہے دس سنٹی میٹر اور ڈی مساوی ہے سات سنٹی میٹر تو بچو منہنی ستے کا رغبہ کیا ہوگا یہاں پر ہم سب سے پہلے ذابطہ لکھیں گے ٹو پائی آرش تو بچو پائی کی خدر ہوتی ہے باویس بٹا سات جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے استیوانہ جس کے ہائٹ دی گئی ہے دس سنٹی میٹر اور یہاں پر آپ غور کیجئے ڈیامیٹر دیا گیا ہے یعنی خطر دیا گیا ہے تو خطر کتنا ہے بچو خطر ہے سات سنٹی میٹر تو اگر خطر سات سنٹی میٹر ہوگا تو اس کا ریڈیس کیا ہوگا اس کا نسخ خطر کیا ہوگا ظاہر بات ہے نسخ خطر اس کا ہوف ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھے ہیں آر مساوی ہے سیون بائی ٹو سات بٹا دو جو ہم اس ذابطے میں درج کریں گے آپ دیکھئے دو ایز ایٹیز پائی ٹونٹی ٹو بائی سیون اور آر کی جگہ پہ ہم لکھے سیون بائی ٹو انٹو ٹین بچو دیکھیں اب ٹو ٹو کینسل ہو گیا سیون سیون کو بھی ہم کینسل کرتے ہیں اب دیکھئے باویس کو جب دس سے ضرب دیا جائے تو باویس دہا ہوتا ہے دو سو بیس تو اس کا جواب آئے گا دو سو بیس مربع سمر یا سنٹی میٹر سکیر تو بچو جواب کیا آیا اس کا اس کا جواب حاصل ہوا دو سو بیس مربع سمر ٹھیک ہے نا اس کے بعد آئیے ایک اور سوال حل کرنے کی کوشش کریں گے دیکھئے یہ سوال اس سوال میں دیا گیا ہے اچ مساوی ہے چودہ سنٹی میٹر اور آر مساوی ہے تین سنٹی میٹر یعنی ہائیڈ چودہ سنٹی میٹر ہے اور اس کا نسخ خطر ہے تین سنٹی میٹر تو آئیے بچو اس سوال کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں چلے ہائیڈ بتائیے اب ہائیڈ کتنا ہے چودہ سنٹی میٹر اور ریڈیس تین سنٹی میٹر ہے آپ ذابطہ لکھئے ذابطہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اس کا ذابطہ ہے تو دو ایڈیس پائی کی جگہ پر ہم لکھتے ہیں باویس بٹا سات اور اس کا ریڈیس ہے تین اور ہائٹ کیا ہے چودہ بچو اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں سات اکن سات سات دونی چودہ تو یہاں پر آپ دیکھئے دو یہاں سے بچا باویس تین ضرب دو اب یہ چاروں کو آپ ضرب دیجئے تو جواب آئے گا دو سو چون سٹھ مربع سمر دو سو چون سٹھ مربع سمر بچو اس کے بعد آئیے ہم بڑھتے ہیں استوانے کا کل ستی رغبہ استوانے کا کل ستی رغبہ کیا ہوتا ہے اور اس پر ہم چند سوالات بھی حل کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم استوانے کے کل ستی رغبے کے ذابطے کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچو دی ہوئی شکل پر غور کیجئے کیا آپ کہہ سکتے ہیں یہ شکل خائم دائری استوانہ ہے اس کی کل ستی رغبہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو اور کتنی ستوں کا اضافہ کرنا ہوگا استوانے کی کل ستی اس کی منہنی ستی کا رغبہ اور دو دائروی ڈھکنوں کا رغبہ ہوگا بچو آپ یاد رکھئے استوانے کی کل ستی کا رغبہ دراصل یہ دیکھیں یہ منہنی ستی ہم کہتے ہیں ان سے ٹھیک ہے نا یہ منہنی ستی پلس یہ دیکھیں اس کا ڈھکن ہے یہ ڈھکن کا رغبہ یہاں پڑ دیا گیا ہے اور یہ خائدے کا رغبہ آپ یاد رکھئے استوانے کے کل ستی رغبے کا مطلب یہ منہنی ستی کا رغبہ ہم کو معلوم کرنا ہے دھکن کا رغبہ ہم کو معلوم کرنا ہے اور ساتھی ساتھ خائدے کا رغبہ معلوم کرنا ہے ان تینوں کو مدا کر ہم کہتے ہیں استوانے کا کل ستی رغبہ ٹھیک ہے بچوں اب آپ دیکھئے منہنی ستی کا رغبہ ابھی ہم معلوم کرے تو پائی آر ایج تو منہنی ستی کے رغبے کی جگہ پر ہم کیا دیکھیں گے تو پائی آر ایج اور ڈھکن کا رغبہ ہے پائی آر کی دوسری کیوں کیوں کہ یہ ڈھکن دائرہ نمہ ہے تو دائرہ کے رغبے کا ذابطہ آپ جانتے ہیں پائی آر اسکیر اور خائدے کا رغبہ بھی ہوگا پائی آر کی دوسری تو بچو یہ دیکھیں اب دو پائی آر ایج ایڈیز پائی پلس پائی کیا ہو جائے گا دو پائی آر کی دوسری ہوتا ہے تو یہاں پر ہم ٹو پائی آر جب کومن لیتے ہیں تو یہاں سے بچے گا ایج جمع آر تو بچو استیوانی کی کل سطحی کے رغبے کا ذابطہ ہم اقس کرتے ہیں ٹو پائی آر انٹو آر پلس ایج جہاں آر کیا ہے استیوانی کا نسخ خطر ہے اور ایج اس کی بلندی ہے ایج اس کی بلندی ہے تو بچو ابھی آپ کو استیوانی کا کل سطحی رغبہ کیا ہوتا ہے بھی آپ کو بتلایا گیا کہ ٹو پائی آر انٹو آر پلس ایج ٹو پائی آر انٹو آر پلس ایج جہاں پہ آر نسخ خطر ہے اور ایج اس کی بلندی ہے تو بچو اس کا ذابطہ کیا ہو گیا جی ہاں استیوانی کا کل سطحی رغبہ مساوی ہے دو پائی آر ضرب آر جمع ایج استیوانی کا کل سطحی کا رغبہ مساوی ہے ٹو پائی آر انٹو آر پلس ایج ہے ٹو پائی آر انٹو آر پلس ایج تو بچو اس سے پہلے کہ ہم استیوانی کے کل سطحی کے رغبے کے متعلق سوالات حل کریں آئیے ہم سب سے پہلے استیوانی کے حجم کا بھی ذابطہ اغس کریں گے اس کے بعد ہم سوالات بھی کرنے کی کوشش کریں گے استیوانی کا حجم یا والیم آف ای سیلینڈر مساوی نسخ قطر رکھنے والے دائرے ایک دوسرے پر منطبق کرتے ہوئے رکھئے بدلہ یہ ایسا کرنے پر آپ کو استیوانہ حاصل ہوگا یا نہیں دی ہوئی شکل میں دائرے کا نسخ قطر آر اور انہیں ایک دوسرے پر رکھنے سے جو مجسم حاصل ہوا اس مجسم کی بلندی کیا ہے جیہاں اس مجسم کی بلندی ہے ایچ بچو یہاں پر دیکھیں آپ استیوانے کا حجم یعنی پائی آر کی دوسری ضرب بلندی یہ ہائٹ آپ دیکھئے یہ ہائٹ ہے استیوانے کا حجم پائی آر کی دوسری ضرب بلندی تو دیکھئے بچو پائی آر کی دوسری یہاں پر سیم ہوگا اور بلندی کو ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں تو استیوانے کے حجم کا جو ذابطہ بنتا ہے وہ ہے پائی آر کی دوسری ایچ جہاں پائی آر کی دوسری ایچ جہاں پر آر استیوانے کا نسکتر ہے اور ایچ اس کی بلندی ہے تو بچو یہ ہے استیوانے کا حجم پائی آر کی دوسری ایچ تو ابھی آپ کو استیوانے کے کل سطحی کا رغبہ بتلایا گیا ابھی آپ کو بتلایا گیا استیوانے کا منہنی سطحی کا رغبہ کیا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ استیوانے کا حجم کا ذابطہ کیا ہوتا ہے آئیے اس پر چند سوالات حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں دیکھئے یہ سوال استیوانے کا حجم پایار کی دوسری ایچ ابھی ہم نے سیخص کیا آئیے ایک سوال حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اگر استیوانے کا نسخوتر اور بلندی ترتیب بار سات سمر اور چودہ سمر ہو تو اس کا منہنی ستے کا رغبہ کل ستے رغبہ اور حجم معلوم کیجئے کیا دیا گیا ہے بچو نسخوتر اور بلندی دی گئی ہے تو پہلے ہم منہنی ستے کا رغبہ کل ستے کا رغبہ اور حجم معلوم کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ استیوانے کی ہائٹ کیا ہے چودہ سمر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریڈیس سات سمر ہے دیا گیا ہے کہ استیوانے کا نسخوتر آر مساوی ہے سات سنٹی میٹر اور استوانی کی بلندی اچھ مساوی ہے چودہ سنٹی میٹر تو بچو یہاں پر ہم ذابطہ لکھتے ہیں کہ منہنی سطح کا رخبہ مساوی ہے ٹو پائی آر ایش دو ایجیٹیز پائی کی جگہ پر ہم لکھتے ہیں باویس بٹا سات اور آر کی قدر ہے سات اور اچھ ہے چودہ تو بچو سیون سیون جب کینسل ہوتا ہے جب کر جاتا ہے تو باقی بچیں گے دو ضرب باویس ضرب چودہ تینوں کو آپ ضرب دیجئے تو جواب ہم کو حاصل ہوگا چھ سو سولہ سنٹی میٹر تو یہ ہے منہنی سطح کا رخبہ اس کے بعد آئیے ہم استوانے کا کل سطح رخبہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے استوانے کا کل سطح رخبہ مساوی ہے ٹو پائی آر انٹو آر پلیس ایش ٹو پائی آر انٹو آر پلیس ایش دو ضرب باویس بٹا سات پائی کی جگہ پر ہم لکھتے ہیں باویس بٹا سات ضرب سات اور آر سات اور ایش ہے چودہ اور جب یہ سیون سیون کینسل ہو جائے گا تو بچے باقی کیا بچے گا دو ضرب باویس اور چودہ میں سات جمع کیجئے اکیس ہوتا ہے تو تینوں کو ضرب دینے پر کیا حاصل ہوگا جی ہاں باویس دونی چوالیس ضرب اکیس نو سو چوبیس مربع سمر یہ ہے استوانے کا کل سطح رخبہ اس کے بعد آئیے بچوں ہم استوانے کا حجم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے استوانے کے حجم کا دابطہ ابھی آپ کو بتایا گیا پائی آر کی دوسری ایش جہاں پر پائی ہے باویس بٹا سات اور ریڈیس ہے سات تو ہم اسے دو بار لکھیں گے اس لیے کہ یہاں پر آر کی دوسری ہے تو یہ ہو جائے گا سات ضرب سات اور ہائٹ ہے چودہ تو بچے سیون سیون جب آپ کینسل کرتے ہیں تو باقی بچے گا باویس ضرب سات ضرب چودہ اور جب آپ تینوں کو ضرب دیتے ہیں تو جواب حاصل ہوگا دو ہزار ایک سو چھپن سنٹی میٹر کیو کیونکہ جب کبھی ہم حجم معلوم کرتے ہیں تو جواب کس میں حاصل ہوگا جی ہاں جواب حاصل ہوتا ہے مقاب میں تو بچوں ابھی ہم ایک سوال حل کیے جس میں آپ کو استوانے کا منہنی سطح کا رغبہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے بتایا گیا اور ساتھی استوانے کا اور استوانے کا حجم کیسے معلوم کیا جاتا ہے بھی آپ کو بتایا گیا آئیے بچوں اس کے بعد ہم ایک اور سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک بند استوانی ہاؤس ایک بند استوانی ہاؤس موٹے دھاتی شیر سے تیار کیا گیا ہے ایک بند استوانی ہاؤس موٹے دھاتی شیر سے تیار کیا گیا ہے اس کی لمبائی ایک اشریعہ چار میٹر اور نسخ خطر چھپن سمر ہے بتلائیے کہ ہاؤس کی کتنا دھاتی شیر تیار کیا گیا ہے تو بچوں یہاں پر دیکھئے سوال میں آپ اس کا ہائٹ ہے ایک اشریعہ چار میٹر ہاؤس کی لمبائی ایک اشریعہ چار میٹر ہے اور نسخ خطر چھپن سمر ہے ٹھیک ہے اور بچوں آپ غور کیجئے کہ ہائٹ میٹر میں دی گئی ہے اور نسخ خطر سمر میں دیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے نسخ خطر کو بھی میٹر میں ہم کنورٹ کرتے ہیں کیونکہ نسخ خطر کو میٹر میں ظاہر کرنے پر ٹھیک ہے تو کیسے ظاہر کرتے ہیں بچوں تو ہمیشہ آپ یاد رکھئے کہ کسی سمر کو میٹر میں تبدیل کرنے کے لیے سو سے تقسیم کیا جائے گا تو یہاں پر نسخ خطر کیا ہو گیا زیرو آشریہ پانچ ہے اب آپ ذاپتہ لکھئے ٹو پائی آر انٹو آر جمع ایج ٹو پائی آر انٹو آر جمع ایج یہاں پر ہم اس کی خدر ہم درج کرتے ہیں تو بچوں یہاں پر آپ دیکھئے کہ دو ایج ٹیز ٹھیک ہے اور پائی کی خدر ہے باویس بٹے سات اور آر ہے زیرو آشریہ پانچ ہے آر زیرو آشریہ پانچ ہے اور ہائٹ ہے ایک آشریہ چار یہاں اس کا کل سطحی رغبہ ہے اگر ہم اسے تقسیم کرتے ہیں سات سے سات اکن سات سی فر آشریہ سات اٹھے چھپن ہوگا تو سی فر آشریہ سی فر آٹھ ہم کو حاصل ہوگا تو بچوں آپ ضرب دیجئے باویس دونی چوالیس ہوا سی فر آشریہ سی فر آٹھ ایج ٹیز اور جب سی فر آشریہ پانچھے کو تو بچوں جواب ہم کو حاصل ہوگا چھ آشریہ نو مربع میٹر چھ آشریہ نو مربع میٹر تو ہاؤس کا کل سطحی رغبہ کیا ہوا بچوں جی یہاں ہاؤس کا کل سطحی رغبہ حاصل ہوا چھ آشریہ نو میٹر سکیر تو یہاں اس سوال میں ہم کو دو باتیں ہم کو معلوم ہوئی کہ اگر سوال میں نسخ خطر اور ہائٹ ایک ہی اکائی میں اگر دیا جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن الگ الگ اکائی میں اگر دیا جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم دونوں کو ایک ہی اکائی میں تبدیل کر لیں جیسا کہ اس سوال میں ہم نے نسخ خطر جو کہ سمر میں دیا گیا تھا ہم نے اسے کنورٹ کیا میٹر میں اور آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ سمر کو میٹر میں تبدیل کرنے کا کیا طریقہ ہے کسی بھی سمر کو میٹر میں تبدیل کرنے کے لیے آپ سو سے تخصیم کریں گے اس کے بعد آئیے ایک اور سوال حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ایک استیوانے کا حجم تین سو آٹھ مقاب سمر ہے ایک استیوانے کا حجم تین سو آٹھ مقاب سمر ہے اگر اس کی بلندی آٹھ سمر ہو تو منہنی سطح کا رغبہ اور کل سطح رغبہ معلوم کیجئے تو دیکھئے بچوں اس سوال میں ہم کو منہنی سطح کا رغبہ معلوم کرنا ہے اور ساتھ ہی کل سطح رغبہ معلوم کرنا ہے تو ذابطے آپ کے سامنے آپ کو ذابطے لکھائے گئے کہ منہنی سطح کا رغبہ کا ذابطہ کیا ہے اور کل سطح رغبہ کا ذابطہ کیا ہے اسے بھلے ابھی ہم کریں تو بچوں یاد رکھیں اب اس سوانے کا حجم پائی آر کی دوسری ایچ اور اس سوانے کا کل سطح رغبہ ہوتا ہے ٹو پائی آر انٹو آر پیس ایچ اور اس سوانے کا منہنی سطح کا رغبہ ہے ٹو پائی آر ایچ تو بچوں اگر ہم منہنی سطح کا رغبہ معلوم کرنے جاتے ہیں تو ہم کو ضروری ہے کہ ریڈیس معلوم ہو لیکن اس سوال میں ریڈیس نہیں دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم ریڈیس یا نسخ خطر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں اب اس سوانے کے حجم سے اس سوانے کا نسخ خطر معلوم کیا جائے گا اس سوانے کا حجم کا ذابطہ پائی آر کی دوسری ایچ تو بچوں پائی آر کی دوسری ایچ تین سو آرٹ اور اس سوانے کا حجم کتنا ہے تین سو آرٹ ہے پائی کی خضر باویس بٹا سات آر کی دوسری ایزیٹیز اور ہائٹ بھی کیا ہے اس کا آرٹ ہے تو آگے ہم کریں گے آر کی دوسری مساوی ہے تین سو آرٹ باویس بٹا سات مساوات کے بائیں جانب سے دائیں جانب آ کر سات بٹا باویس ہو جائے گا اور یہ بھی ایک بٹا آرٹ ہو جائے گا اب اسے آپ تقسیم کیجئے ہم گیارہ سے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں گیارہ دونی باویس گیارہ دونی باویس گیارہ اٹھے اٹھے ایسی پھر اسے یہاں پر لکھا جائے گا اٹھاویس ضرب ساتھ ضرب ایک بٹا دو ضرب آٹھ پھر ہم تقسیم کرتے ہیں اسے ہم چار دونی آٹھ اور چار ستے اٹھاویس چار سے ہم تقسیم کرتے ہیں تو بچھو باقی کیا بچھا اب باقی بچتا ہے آر کی دوسری مساوی ہے سات زرب سات سات کی دوسری اور دو زرب دو دو کی دوسری تو بچھو آر مساوی ہے سات بٹا دو یعنی ہم نسخ خطر معلوم کیے سات بٹا دو ایکچول ہم کوئی سوال میں کیا معلوم کرنا تھا منہنی سطح کا رغبہ معلوم کرنا تھا تو منہنی سطح کا رغبہ کا ذابطہ ٹو پائی آر ایچ چلی خدر درچ کریا ہے دو ایزی ٹیز پائی کی جگہ پر کیا لکھتے ہیں باویس بٹا سات آر کیا ہے سات بٹا دو ابھی ہم معلوم کیے اور ہائٹ کیا ہے یہ بھی آرٹ ہے چلی آپ تقسیم کیجئے دو ایکن دو دو ایکن دو کڑ گیا سات ایکن سات سات ایکن سات یہ بھی ہم کار دیئے تو باقی کیا بچھو باویس زرب آرٹ چلی زرب دیجئے باویس کو آرٹ سے تو اس کا جواب ہم کو حاصل ہوگا ایک سو چھہتر سنٹی میٹر سکیر ایک سو چھہتر سنٹی میٹر سکیر یہ تھا منہنی ستے کا رغبہ اس کے بعد ہم کو معلوم کرنا ہے استوانے کا کل ستے رغبہ تو استوانے کے کل ستے رغبے کا ذابطہ جی یہاں اس کا ذابطہ ہے ٹو پائی آر انٹو آر جمائج چلی آپ خدر درج کیجئے دیکھئے دو یہاں پر ایزی ٹیز ہے پائی کیا ہے باویس بٹا سات ہے اور آر ہے سات بٹا دو پھر آر کی جگہ پہ ہم لکھتے ہیں سات بٹا دو جمع اس کے ہائٹ کیا ہے ایٹ ہے ٹھیک ہے بچھو یہاں پر دیکھئے دو دو کینسل سات سات کینسل تو اب باقی یہاں پر کیا بچتا ہے باقی بچتا ہے باویس اور یہاں سے ہم لکھتے ہیں سات بٹا دو جمع آر تو بچھو باویس ایزی ٹیز یہاں پر ہم اس کا ال سی ایم نکالتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کا ال سی ایم دو ہوگا تو یہاں پر بچے گا سات جمع یہ ہو جائیں گا دو اٹھے سولہ تو بچھو آگے کیجئے اس کو آپ باویس ایزی ٹیز اور یہ سولہ بھی سات ہوتے ہیں تیویس تیویس بٹا دو تو جب ہم تقسیم کرتے ہیں دو کو باویس سے دو ایک کندو دو ایک کندو دو ایک کندو تو باقی ہم کو حاصل ہوگا گیارہ ضرب تیویس اور جب تیویس کو ضرب دیا جائے گا گیارہ سے تو بچھو حاصل ہوتا ہے دو سو تیرپن سنٹی میٹر اسکیار یا ہم کہتے ہیں دو سو تیرپن مربع سمر تو بچھو ابھی ہم استوانے پر چند سوالات حل کر رہے تھے آپ کو بتایا گیا کہ استوانہ کسے کہتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ استوانے کا کل سطحی رغبہ کیسے معلوم کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ استوانے کا حجم کیسے معلوم کیا جاتا ہے تو بچھو استوانے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور شکل کی طرف جسے ہم کہتے ہیں مخروط یا کون خائم دائری مخروط رائیڈ سرکیولر کون بچھو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چند مخروط کی شکل یہاں پر دی گئی ہے یہ دیکھئے ہیں یہ ہے ایسکریم کون اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک گاجر دیا گیا ہے یہ بھی کون کی طرح ہے لٹو یہ بھی کون کی طرح ہوتا ہے مخروط کی طرح ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے ایک جوکر کی ٹوپی یہ بھی مخروط کی طرح ہوتا ہے بچھو آپ ان تینوں شکلوں پر غور کیجئے یہاں پر تین شکلیں دی گئی ہیں آپ تینوں اشکال پر آپ غور کیجئے شکل نمبر ایک شکل نمبر دو شکل نمبر تین اس میں کیا خصوصیات اس کے اندر موجود ہے سب سے پہلے آپ شکل نمبر ایک میں دیکھئے ہیں شکل نمبر ایک میں آپ غور کر رہے ہیں کہ ترفی سطح منہنی ہے ہے نا ترفی سطح منہنی ہے اور خائدہ دائرہ ہے دائروی خائدے کے مرکز سے مخروط کی راست کو ملانے والا خد کیا ہے خائدے کے نسخ خطر کے امودوار ہوگا تو بچھو اس نویت کے مخروط کو ہم کہتے ہیں خائم مخروط جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح شکل نمبر دو پہ آپ غور کیجئے شکل نمبر دو میں اگرچہ خائدہ دائرہوی ہے دیکھیں آپ یہ خائدہ دائرہوی ہے اگرچہ خائدہ دائرہوی ہے لیکن اس کی بلندی مخروط کے خائدے کے نفس خطر پر امودن واقع نہیں ہوتی اس نویت کے مخروط ہم کہتے ہیں غیر خائمہ مخروط اسی طرح بچھو آپ شکل نمبر تین پر غور کیجئے یہ بھی مخروط ہی ہے لیکن اگرچہ بلندی خائدے سے امودن واقع ہے لیکن خائدہ دائری نہیں لہذا ایسے مخروط خائمہ زاویہ مخروط نہیں ہوں گے ایسے مخروط خائمہ زاویہ مخروط نہیں ہوں گے تو یہ تھا مخروط کا مختصر سا تعریف تو بچھو یہ تھا مخروط کا مختصر تعریف ہم اگلی کلاس میں مخروط کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے ہم امید کرتے ہیں کہ اس لیسن میں آپ کو جو کچھ بتلایا گیا ہے آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کی مزید پریکٹس کے لیے جو سوالات دیئے گئے ہیں آپ کی درسی کتب میں ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اسی کے ساتھ اب ہم کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ